مہترم امیر تحریک مناج القرآن مسکین فیض و بہمان خان درگانی صاحب امیر تحریک مناج قلیت الشریعی و الدراسات کلیت الشریعی و الدراسات الاسلامیہ ڈاکٹر زہور احمد عظر صاحب مہترم ناظم اعلیٰ تحریک مناج القرآن ڈاکٹر زہیک احمد عظر صاحب چیف کوارڈینیٹر دی مناج جنیورسٹی مہترم انگیریر محمد اقبال صاحب جملہ مہمانانِ گرامی قدر موزز اصادتہِ اکرام خواتین و حضرات مؤلمین و مؤلمات و عزیز طلبہ و طالبات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم فریضہِ فروغِ علم کے عظیم کام میں مشخول ہیں الحمدلی میں نے پچھلے دو دن کا سفر آزاد کشمیر میرپور کا گیا وہاں کانفرنس تھی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنسلے میں اور ایک عظیم شان کانفرنس تھی پھر ساری رات کا جاننا اور اگلی صبح و پھر واپسی اور کچھ پچھلے جنوں کی مصرفیات کی وجہ سے آج ہی مجھے انفیکشن ہو گیا رات سے ہو گیا اور ابھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن اس پروغام کی شرکت کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کی زیارت کروں ان پیارے پیارے بچوں بیٹوں اور بیٹیوں کے مبارک چہرے دیکھوں آپ کی مبارک اور سعید کابشوں پر آپ کو مبارک بات دوں اور منہاج ایڈیوکیشن سوسائیٹی کے لوگ اور جوان شب و روز جس محنت اور مشکت سے اس عبادت میں مصروف ہیں خدمت و فروغ علم کی عبادت میں اس پر انہیں مبارک بات دیں بہت خوشی ہوئی منہاج ایڈیوکیشن سوسائیٹی نے بڑی طویل مدت کے بعد اس طرح کے پروغام کا احتمام کیا اس سے قبل محترم چوہان صاحب جب ایمڈی تھے منہاج ایڈیوکیشن سوسائیٹی کے اور آج وہ مہمانان خصوصی میں صفی عبادت میں تشریف فرما ہے اب تحریک منہاج القرآن کے لائف ممبرز میں سے اساتین میں سے ہیں انہوں نے ایک تقریب اس سے قبل منہاج پارک میں منعقد کروائی تھے اور ایسی تقریب جو ہے وہ تھوڑے وقفے کے بعد کم سے کم سال میں ایک مرتبہ یا دو سال میں ایک مرتبہ ضرور ہونی چاہیے جس سے تمام سکولوں کا اور ان کے ٹیچرز کا اور ان کے ایڈمیسٹیٹیف سٹاف جو ہیں ان کا اور طلبہ اور طالبات کا ایک انٹریکشن ہو ان کی کارکردگی منظر عام پہ آئے ایک دوسرے کو ان کی محنتوں اور ان کی کابشوں سے آگاہی حاصل ہو اور سال بھر میں طلبہ اور طالبات نے جو اچیفمنٹس کی ہوں اپنے اپنی سطح پر ان اچیفمنٹس کا ریونیشن ہو ان بچوں کی پروموشن ہو ان کی کابشوں کی پریزنٹیشن ہو اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگلے سال اس تقریب کو بھی نگاہ میں رکھتے ہوئے ان کی جد و جہد میں رفتار میں تبدو کی صلاحیت میں ان کی محنت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ امی ایس اس کا خیال رکھتے ہوئے آئندہ اسے سالانہ بنیادوں پر سن انجام دیں گے تحریک مناجر قرآن نے اپنے ذمہ فروغ علم کو ایک بنیادی اہداف اور مقاصد کے طور پر اس اہم عبادت کو اہم فریضہ کو اپنے ذمہ لیا ہے اور ہمارے بنیادی اہداف میں جہاں لوگوں میں تعلق باللہ پیدا کرنا ہے جہاں لوگوں میں ربط رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحال کرنا اور اس کو مستاکم کرنا ہے جہاں تحریک مناجر قرآن کے مقاصد اور بنیادی اہداف میں رجوع ادل قرآن اس کے اوپر محنت کرنا ہے وہاں چوتھا فریضہ اور چوتھا حدف اور چوتھا بنیادی مقصد تحریک کے فکر میں اور تحریک کے آداف میں وہ فروغ علم و شعور ہے فروغ علم و شعور ہے اب اس پر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یا صیرت تیبہ کی روشنی میں یا تاریخ کی روشنی میں یا عالمی سینیریو میں علم اور تعلیم جو سگنفیکنس ہے اس کی روشنی میں کوئی بچے ہیں چھوٹے معصوم کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا صرف سادہ سی بات اتنی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمی ایس منحاج ایڈیوکیشن سوسائٹی اور اس کے تحت کام چلنے والے سکولز تعلیمی ادارے اور کالیجز ان کا تحریک منحاج القرآن میں منحیصل کل اس کی ٹوٹیلٹی میں اتنا بڑا رول ہے کہ شاید ان کا حصہ پچاس فیصد تحریک کے مشن کے پچاس فیصد حصے سے بھی زائد ہو جاتا کوئی کام خواہ تعلق باللہ کی بحالی ہو لوگوں میں روحانی اعتبار سے وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا علم اور شعور صحیح نہ ہو پختہ نہ ہو کہ تعلق باللہ کیا ہے اس کی بحالی کیوں ضروری ہے اسے بحال کس طرح کیا جائے کیا کیا تقاوے ہیں اس کے لیے کیا کیا سرگرمیاں کیا کیا محنتیں ہونی چاہیئے ان تمام چیزوں کا شعور علم طلب کرتا ہے ربط رسالت کو بحال کرنا مضبوط اور مستحکم کرنا تحریک مناجر قرآن کا بنیادی روحانی فریضہ ہے مگر ربط رسالت ہے کیا اس کے تقاضے کیا ہیں اس ربط رسالت کے تصور کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں اس کے اوپر میں نے ہر پانچ یہ جو اہداف اور مقاصد ہیں ان میں سے ہر ایک کے پھر پانچ پانچ اجزاء بیان کر رکھے ہیں تو اس طرح یہ پچیس ایلیمنٹس کا ایک چارٹ بن جاتا ہے پانچ بنیادی مقاصد ہیں تحریک مناجر قرآن کے فکر کے اور ہر مقصد کے پانچ بنیادی اجزاء ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں تو یہ مجموعی طور پر تحریک مناجر قرآن کا فکر اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی سکیم ہے اس کا جو نظام عمل ہے میتھوڈالوجی ٹیکنیک وہ پچیس بنیادی ایلیمنٹس پر اجزاء پر مشتمل ہو جاتی ہے یہ تھوٹ ہے جو دیا ہے آپ کو یہ پچیس کے پچیس اجزاء اور ان پچیس کی پچیس جہتوں پر اور پچیس کے پچیس میدانوں میں سٹرگل کرنا جد و جہد کرنا اور تحریک کو اپنی منزل کے قریب لے جانا ان میں سے ہر کام علم پر منحصر ہے علم ہے تو سارے کام ہوں گے علم نہیں ہے تو کوئی ایک کام بھی نہیں ہو سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ تحریک کی جتنی جد و جہد ہے اس جد و جہد کا پیوٹل سینٹر پیوٹ اس کا نیوکلیس اس کا مرکزی اور محوری نکتہ علم اور منحاج ایجٹیسن سوسائٹی تحریک منحاج القرآن کا وہ ادارہ ہے جو ایکسکلوسنگلی علم کے ساتھ کنسرنڈ ہے علم کو ڈیل کرتا ہے علم کے فروغ پر محنت کرتا ہے اور یہ جو منحاج پبلک سکولز ہیں اور منحاج موڈل سکولز ہیں اور اس کے تحت منحاج القرآن کے کالجز ہیں یہ سارے وہ باغ ہیں چمن ہیں باغ ہیں گلشن ہیں جو مل کر اپنی اجتماعی تغدو کے نتیجے میں تحریک منحاج القرآن کو بہار کا موسم دے گے تحریک منحاج القرآن کو بہار کا موسم نہیں مل سکتا یہ اپنے پھل حاصل نہیں کر سکتی یہ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتی اگر علم میں کمزور ہوگی علم میں کمزور ہوگی آج دنیا میں بھی سب سے بڑا چیلنج علم کا چیلنج ہے دیکھئے نا اگر کوئی کہے دنیا کو معاشی اور اقتصادی چیلنج ہے تو معاشی اور اقتصادی چیلنج کا مقابلہ اقتصادی اور معاشی علم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اس چیلنج کی ٹکر بھی علم سے ہوئی اگر کوئی کہے کہ سیاسی سادشیں ہیں عالمی سطح پر عالمی سطح پر انٹریگز ہیں تو سیاسی سادشوں کا اور سیاسی کونسپیریسیز کا مقابلہ ہے تو وہ مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو عالمی صورتحال کا علم نہیں ہے واشنگٹن میں کیا سادشیں ہو رہی ہیں ان کے تنگ ٹینک کیا کر رہے ہیں ان کے پینٹاگون میں کیا ہو رہا ہے ان کی اگلی پوری صدی کے لیے کیا منصوبے بن رہے ہیں کس کس طریقے سے وہ انفورسمنٹ کر رہے ہیں جب تک اس پورے کے پورے عالمی سینیریو کا علم آپ کو نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں آگے جنم لینے والے منصوبوں کا علم نہیں اور ان منصوبوں کی تعمیل تکمیل تنفیذ کس کس سادش اور گھناؤنے طریقے سے ہو رہی ہے اس کا علم نہیں تو آپ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی کہے کہ امت مسلمہ کو روحانی چیلنج ہے اخلاقی چیلنج ہے دین، ثقافت، نظریہ اس کی آئیڈنٹیٹی، اس کی شناخ اس کا تشخص ہر چیز مارے جے خطر میں ہے تو آپ اپنے دین کا تشخص اپنی ثقافت کا تشخص اپنی امت اور ملت کا تشخص اپنے نظریہ کا تشخص کچھ بھی بچا نہیں سکتے جب تک پہلے آپ کو اس تشخص کا علم نہیں ہے کہ آپ کی ثقافت ہے کیا آپ کا نظریہ ہے کیا آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے پھر اس کی ٹکنیک چاہیے اس کے لیے بھی علم اور شعور کی ضرورت ہے کہ دشمن سے ہر وقت ایک ہی انداز کی جنگ لڑنا مناسب نہیں ہوتی کبھی دفاع کی جنگ لڑی جاتی ہے کبھی معاہدے کی شکل میں جنگ لڑی جاتی ہے کبھی وسائل کو خرچ ہونے سے روکنے کی جنگ لڑی جاتی ہے کبھی افرادی قوت بڑھانے کی جنگ لڑی جاتی ہے کبھی دشمن کی چالوں سے باخبر ہونے کے طریق پہ جنگ لڑی جاتی ہے کبھی میدان میں اترنا جنگ ہوتا ہے اور کبھی اس خاص مارکے کے موقع سے بچ نکلنا جنگ ہوتا ہے ایک خطے میں ایک جنگ تھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی یہ سنن ابھی دعون میں اور ترمزی میں حدیث آئی ہے اس مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی وسائل تھوڑے تھے افرادی قوت کم تھی اسلحہ کم تھا اور کسی اعتبار سے بھی اسباب اور تدبیر کی دنیا میں وہ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے اس سریعہ تھا یعنی آقا علیہ السلام اس میں شریک نہیں تھے غزبہ نہیں تھا جب کفار کا دیکھا کہ یہ پورا کا بورا لشکر اسلام ختم ہو جائے گا اور پیچھے سے کمک بھی نہیں پہنچ رہی تھی اسلحہ بھی نہیں پہنچ رہا تھا خوراک پہنچنے کے بھی امکانات نہیں تھے مدد نہیں تھی تو کچھ سے آبا کرام سب نے حکمت عملی استعمال کی اور میدان جنگ سے نکل گئے اپنی جانیں بچا کر دائیں بائیں چپ چپا کے پہنچ کر اور مدینہ پاک آگئے اور شرمسار تھے آقا علیہ السلام کے سامنے نہیں آ رہے تھے کہ چیرے کیسے دکھائیں بلاخر حاضری ہوئی سر جھکائے ہوئے شرمسار نگاہ نیچی سرہ پا شرمساری تھے اور سر جھکا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں ماف کر دے ہم بھگوڑے ہیں نحنو الاکارون عرض کی یا رسول اللہ ہم بھگوڑے ہیں جنگ سے بھاگ کر جان بچا کر بھگوڑے ہیں آئے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم بھگوڑے نہیں ہو تم اپنی جانوں اور اسلام کی طاقت کو نقصان سے بچانے والے ہو تم اپنے آپ کو اگلے مارکے کے لیے تیار کرنے والے ہو اگر اس وقت بھاگتے نہیں تو ختم ہو جاتے اب تم نے اپنی جانیں بچا لی اسلاح بچا لیا طاقت بچا لی عزت بچا لی جو شکست کے نتیجے میں ختم ہو لی تھی اب تم تیاری کرو گے اور اگلے مارکے میں زیادہ طاقت پر ہو کے ان کا خاتمہ کر دو یہ بھی ایک علم ہے عزیزانِ محترم تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر کوئی سمجھے کہ دفاعی چیلنج ہے ڈیفنس کا کہ ملیٹری طاقت اور اٹومک انرجیز اور نئی نئی ایڈوانس ٹیکنالوجی فوجی طاقتوں کی بہت بڑھ گئی اور وہی قومیں بچ سکتی ہیں آج جن کا دفاع مضبوط ہے اگر یہ دیکھیں تو یہ بھی ٹیکنالوجی کے علم کے بغیر نہیں ہے مقصد میں نے چند مثالیں اس لیے دی کہ کوئی کام بھی بغیر علم کے کسی سریکے سے نہیں ہو سکتا حتی کہ میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بھی علم کے بغیر نہیں چل سکتا اگر علم نہ ہو تو ہماری سوسائٹی میں انپر لوگ دعاتوں میں وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے اس کو کسی شہر میں حقدار نہیں سمجھتے عزت اس کا حق نہیں براست اس کا حق نہیں مشورہ اس کا حق نہیں حسن سلوک اس کا حق نہیں اگر ہم چاہیں کہ وہ ایک نیک اور صالح شہر ہو اسی طرح بیوی کو چاہیں کہ نیک صالح خوشبقت اور اطاعت گزار اور گھر کو خوشگوار جنت بنانے والی بیوی ہو چاہیں تو یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے بغیر علم کے اسے علم ہو کہ قرآن اور سنت نے میرا کردار کیا متین کیا ہے شہر کو علم ہو کہ حضور کی سنت نے میرا کردار اور سلوک کیا متین کیا ہے یعنی کوئی ایک شخص نیکی زندگی بھی صحیح طریق سے نہیں چلا سکتا جب تک اس زندگی کے طور طریقوں کا اس کو صحیح علم اور شعور نہیں اب آپ سمجھے گویا ساری زندگی سارا منحج القرآن ساری تحریک اس کے سارے دعوتی کام تربیتی کام ہر کام محتاج ہے علم صحیح کا علم کا اور علم کے لیے ہم نے جو شعبہ قائم کیا تاکہ ہر جہت میں علم کو پھیلائے وہ منحاج ایڈیوکیشن سوسائٹی ہے اور باقی تمام شعبے بھی علم کے باپ میں خواہ دیں چاہتا ہوں کہ ایڈیوکیشن سوسائٹی اور مناج سکولز کا میعار اب کوالیٹیٹیبی بلند ہو ابھی تک ہم نے کوانٹم کی سطح پہ کام کیا ہے تعداد بڑھائی ہے ایک نیٹ ورک بڑھایا ہے نیٹ ورک بڑھایا ہے اب نیٹ ورک بڑھانے کی بجائے اب توجہ دینی چاہیے اس کے میعار کو بلند کرنے کی طرف اس کا میعار تعلیم بلند ہو اور میعار تعلیم میں اخلاق اور اقدار بلند ہو اور پھر اس کے اندر ہم سپیشلائز ادارے بنائیں تاکہ ہر طبقے کے لوگ عالی پیمانے اور عالی میعار کی تعلیم کے لیے منحج القرآن کی تعلیمی داروں کی طرف توجہ کریں آپ تھوڑا پیچھے ماضی میں چلے جائیں قیام پاکستان سے پہلے تعلیم کے لیے آپ کو پانچ نمونے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پانچ نمونے ایک نمونہ تو سیکولر ایڈوکیشنل انسٹیچوشنز کا تھا جو انڈیا کے سکولز بھی تھے کالیجز بھی تھے وہ سیکولر ایڈوکیشن کے انسٹیچوشن تھے پورے انڈیا میں تعلیمی ادارے تھے سکول تھے کالیج ایک خواہ وہ بریڈش اور انگلیش سکولز تھے خواہ وہ انڈیا سکولز تھے مگر سیکولر ایڈوکیشن کے مراقض تھے ایک موڈل اف ایڈوکیشن وہ تھا موڈل اف ایڈوکیشن اس کے بعد ایک موڈل اف ایڈوکیشن مذہبی تعلیم کے لیے امرج ہوا اس سے پہلے مرکز تھے تعلیم کے ہر شہر میں دیوبند میں ایک دینی ادارہ ایک مدرسہ امرج ہوا اور وہ مذہبی تعلیم کے نمونے کے طور پر ایک موڈل بنا اس کو دار العلوم دیوبند کہا گیا اس کی ایک اپنی چھاپ تھی ایک اپنا عقیدہ تھا ایک اپنا نظریہ تھا ایک اپنا انداز فکر تھا جیسا بھی تھا تو دوسرا موڈل یہی مر جوا مذہبی تعلیم کا اسی طرح ایک اور ادارہ بریلی میں مر جوا دار العلوم بریلی اور اس مکتب فکر کے جو سواد اعظم کا مکتب فکر تھا اس کا بہت بڑا ادارہ ایک جامعہ نظامیہ حیدرباد دککن میں بھی پہلے سے تھا وہ بھی مر جوا تھا اس طرح کے ادارے مختلف اور جگہ رامپور میں ایک بڑا ادارہ تعلیم کا مر جوا دنیا کے مختلف انڈیا کے مختلف علاقوں میں دوسرا موڈل جو مر جوا وہ دیوبند میں ہو وہ رامپور میں ہو وہ بریلی میں ہو وہ حیدرباد دککن میں ہو یہ مذہبی ایک مدرسہ کے طور پر مرج ہوا جس میں درس نظامی پڑھا جانے لگا دو تیسرا ادارہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ دو انتہائیں ہیں مذہبی تعلیم کے خالص مذہبی تعلیم کے ادارے یعنی مدارے سے نظامی یہ ایک انتہا ہے اس میں جدید تعلیم نہیں اور جدید تعلیم کے سیکلور ادارے ایک انتہا ہے وہاں دین اور مذہب کی تعلیم نہیں تو چنانچہ اس کے نتیجے میں ایک ادارہ اور مرجوہ تعلیم کا وہ علیگر میں مسلم یونیورسٹی علیگر بنی علیگر کی مسلم یونیورسٹی تیسرا ادارہ بنی وہاں انہوں نے انگلش زبان کو اور جدید علوم کو اور دینی علوم کو یقجا کیا اور لوگوں کے اندر قومیت مسلم قومیت کے شعور کو بیدار کیا تاکہ انہیں یہ وہ کھیر پر وہ سوچ تھی کہ تحریک پاکستان کے لیے ممد ثابت ہوئی مددگار ثابت ہوئی اور اس سے ان کو اسلام بطور نظریہ آئیڈیالوجی اور برے صغیر پاک کو ہند کے لیے ایک نظریہ کو امرج کرنا اُبھار اُٹھانا اور ایک تحریک فکری اور شعوری پیدا کرنا یہ ان کا ماتو بنا تو تیسرا موڈل او ایجوکیشن کے لیے ٹھو گیا علی گرد اس کے ساتھ یہ تین تو موڈل بنے اور چوتھا ایک موڈل فرنگی محل میں تو یہ سارے ریلیجس موڈل سے ایجوکیشن کے وہ لکھنو میں تھا خواہ فرنگی محل کا خواہ وہ دیگر شہروں کے تھے الہاباد میں بھی تھا بہت ہی جب میں تھے موڈل ایک تھا وہ نکتہ نظر ان کے مختلف ہوتے تھے تو پھر علی گرد ہو گیا آتین چوتھا تصنیف و تعلیف کے باب میں تاکہ فکری اعتبار سے علمی اعتبار سے لیٹیچر کریئے جو لیٹیچر اور برے صغیر پاک وہند کے مسلمانوں کو لیٹیچر ملے اسلام کا فکر اسلام کی تاریخ اسلام کی ثقافت تو وہ لکھنو میں ندوت العلماء اور ندوت المسننفین یہ ایک ادارہی مرجوع چوتھا موڈل شیعہ مقاتب فکر کے ملت جعفریہ کے بھی مذہبی موڈل کے ان کے بھی ادارے تھے اہل سنت کے بھی تھے اہل سنت کے دونوں تو یہ سارے میں نے دوسرے موڈل میں ان تمام کو یک جا کیا کہ یہ ریلیجس موڈل تھا تو ندوت العلماء اور ندوت المسننفین ندوہ ایک چوتھا موڈل پیدا ہوا جنہوں نے پرائیمیری اپنی ذمہ داری تصنیف و تعلیف کی لی بولیے کیا تصنیف و تعلیف کی ذمہ داری لی کتنے ہو گئے موڈل چار پانچوہ موڈل تقریر کا خطاب کا تاکہ زبان کے ذریعے میسیج پہنچائیں فرندی سامرات کے خلاف قادیانیت کے خلاف یا اس سے تیار ہونے والے پاکستان کے قیام کے حق میں تھے یا خلاف تھے اپنے اپنے نظریات پر لوگوں کو موٹیویٹ کرنا میسیج کمونیکیٹ کرنا پبلک میں عوام میں شہروں سے لے کر دہاتوں تک گروس روٹ لیول تک مؤثر خطاب اور تقریر کے ذریعے اس میسیج کو پہنچانا یہ جو موڈل تھا ایک زمانہ تھا یہ موڈل احرار کا موڈل بنا اس میں نواب بہادر یار جنگ کا بھی ایک موڈل تھا وہ بھی ہوئے اب الکرام آزاد بھی ہوئے علامہ مشرقی بھی ہوئے یہ مختلف کدابر لوگ تھے جنہوں نے تقریر اور خطاب کے ملکہ پر عبور پا کر میسیج کو فصل الخطاب کے ذریعے عمام تک پہنچانے کا فریضہ شروع کیا تو کتنے موڈل ہوئے بولیے پانچ اور ایک چھتا موڈل وجود میں آیا وہ تبلیغی جماعت کا کہ عام سادہ طریقے سے میں کسی کے مسلک نکتہ نظر اور عقیدے سے بحث بولیے نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو مختلف موڈل کی بات کر رہا ہوں جو انڈیا میں قیام پاکستان سے پہلے پچھلی دو صدیوں کی اندر معارض وجود میں آئے تو تبلیغی جماعت کا موڈل بنا مولانا علیاس کاندلوی لیے ایک موڈل تبلیغی جماعت کا مرجوع کہ لوگوں کو دین کا فکر آخرت کا فکر مذہب کا فکر اللہ رسول کی بات پہنچانے کے لیے ایک اور طریقہ انہوں نے اپنے سوچ فکر اور رقیدہ کے مطابق جس سے ہمیں اس وقت گفتگو میں بحث رائٹ اور رون بحث نہیں مگر ایک موڈل وجود میں آیا تاکہ جگہ جگہ جا کر عامت الناز کو سادہ طریقے سے تبلیغ کی جائے دعوت پھیلائی جائے کتنے موڈل ہو گئے چھ موڈل اور ساتھوہ اور آخری موڈل جو اس پچھلی صدی میں وجود میں آیا ساتھوہ آخری موڈل وہ اسلام کی ایک انقلابی جد جہد اور تحریکیت کا تھا کہ باطل قوتوں سے ٹھڑایا جائے اس پر بھی میں نکتہ نظر آئیڈیالوجی اور ان کے فیصلوں پر کوئی رائے ان میں سے کئی چیزوں سے مجھے اختلاف ہوگا آپ کو اختلاف ہوگا کسی کو اختفاف ہوگا اس سے بیعث نہیں مگر اٹھارہ سو پہتیس چھتیس میں تحریک بالا کوٹ اٹھی غلط اٹھی یا صحیح یہ بیعث نہیں ہے مگر انہوں نے ایک محاذ سنبھال لیا کہ طاقت سے دفاع کیا جائے پھر اٹھارہ سو ستاون میں تحریک آزادی علامہ فضل اد خیرابادی نے قیادت کی پھر ایک تحریک ریش بی رمال اٹھی علماء دیوبند اس کے لے کے اٹھنے والے تھے پھر ایک تحریک ترک مبالا تو بھی تو الغرص مختلف تحریکی موڈل وجود میں آت ایک ساتھوہ موڈل تحریکی موڈل تھا تحریکی اور انقلابی موڈل میں اس کو پرفنٹ مانا انقلاب اور تحریک کا نہیں دے رہا کہ کیا وہ انقلاب کی تحریک پر پورے اترتے تھے میرا جواب ہے نہیں بھئی اسی طرے جاکہ جیسے باقی موڈل تمام تر من حیصل کل تعلیم کی تقاظوں پر پورے نہیں اترتے تھے ہر ایک کے پاس کوئی کوئی جز تھا اسی طرے اسی برے صغیر پاک وہنگ کے قیام تک اس خطہ ارضی پر سات موڈل تھے جدا جدا ہر ایک موڈل کا بانی جدا تھا ہر ایک موڈل کی فکر جدا تھی ہر ایک موڈل کی ٹکنیک جدا تھی ہر ایک موڈل کی میتھوڈالوجی طریق کار جدا تھا ہر موڈل کے کریکٹر اجزاء ترقیبی جدا تھے ہر ایک موڈل کی اپنی فکری اعتقادی نظریاتی شناخ اور ساخ جدا تھی مگر اپنی اپنی جیتوں سے وہ کام کر رہے تھے اسلام کے حوالے سے پاکستان مارز وجود میں آیا لوگ انہی سات موڈلوں کے جزوی طور پر پیروکار رہے کوئی اس کا رہا کوئی اس کا رہا کوئی اس کا رہا مگر مبارک ہو وہ سات موڈل تھے تحریک مناج القرآن ان ساتوں کے ساتوں موڈل کی جامع اور اس سے بڑھ کر ایک آئلوی موڈل دنیا کے سامنے پیچ کر تھے وہ ساتوں موڈل جو الگ الگ ایک ایک جز پر کام کر رہے تھے تحریک مناج القرآن نے سب اجزاء کو یکجا کر دیا اور ایک ایسا موڈل کیا کہ وہ موڈل نہ دیلوی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ حیدرابادی ہے نہ لکھنوی ہے وہ موڈل کسی جز کے ساتھ متعلق نہیں جو موڈل تعلیم کا تربیت کا دعوت کا تبلیغ کا فکر و شعور کا احیاء کا تجدید کا تحریک مناج القرآن نے قرآن کیا ہے وہ صرف اور صرف مدنی موڈل ہے وہ نظام دعوت جو مدینہ سے اٹھا تھا وہ نظام تربیت جو سرزمین مدینہ سے اٹھا تھا وہ نظام تبلیغ جو سرزمین مدینہ سے اٹھا تھا وہ نظام تحریک و انقلاب جو سرزمین مدینہ سے اٹھا تھا اور وہ نظام فکر و شعور جو سرزمین مدینہ سے اٹھا تھا اور جس کے بانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور جس کا منشور قرآن اور صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے تحریک مراجل قرآن نے اس صدی میں دنیا کو وہ موڈل دیا ہے اس میں ساری خوبیاں یک جائیں میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں اس سے بڑی خوش قسمتی کہ کسی کو ایسا موڈل ملے وہ نہیں ہوگی اور کسی اور کے پاس ایسا موڈل نہیں موڈل کی بات کر رہا ہوں وہ الازر کے پاس بھی نہیں جامع الازر کے پاس بھی نہیں اور پہلے پہلے ادوار میں ہوئے قرآوین میں بھی ہوا عالم مغرب میں فاس میں رباط میں تھا وہاں بھی وہ موڈل نہیں تھا مختلف ادوار میں رہے ہیں موڈلز یہ ایک جامع موڈل ہے جو قدیم اور جدید کا امتزاج بھی ہے اور ظاہر و باطن کا امتزاج بھی ہے جو دعوت اور تربیت کا بھی امتزاج ہے جو علم و شعور اور تصوف و روحانیت کا بھی امتزاج ہے جس کے اندر تعلق بللہ بھی ہے رب تیری سالب بھی ہے ورنہ یہ دونوں چیزیں آپس میں کٹ چکی ہیں مشرق اور مغرب کا بوت پیدا ہو گیا جو تعلق بللہ کی بات کرتے ہیں وہ رب تیری سالب کی بات نہیں کرتے پھر رجوع الالقرآن بھی ہے اور فروغ علم و شعور بھی ہے اور ان کے ساتھ پھر غلبہ دین حق کی بحالی کی جد و جون انقلاب بھی ہے لہٰذا میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس پر میں نے آج آپ کو ایک نئی تھوٹ دی ایک نئے انداز سے آپ کی جو اپنی تحریک اور مشن ہے علم کے باپ میں اس کی ایک نئی تھوٹ سے آپ کو سوچ دی ہے کہ سوچیں کتنا بڑا کنٹیبیوشن ہے مگر کوئی موڈل کامیاب نہیں ہوتے محنت کے بغیر محنت کریں گے جو کچھ بھئی جو کچھ میری ذمہ داری تھی میں ادا کر چکا میں آپ کو امت کو ملت کو دے چکا اور آگے نوکری جاری رکھے ہوئے ہوں اس کو کیری آن کرنا اس چراغ کو جلائے رکھنا اس کی لوہ کو مدھم نہ ہونے دینا اس میں تیل ڈالے رکھنا اور چراغ سے چراغ جلائے رکھنا اور پھر اس کوالیٹی کو امپروف کرنا یہ آپ سب لوگوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے تو تحریک مناجل قرآن انشاءاللہ آپ کی منزل مقصود کرتا ہے میں اختتام پر تحریک مناجل قرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو امی ایس کے پورے کے پورے انتظامیہ کو اور مارڈل سکولز اور کالیجز کی تمام اساتذہ معلمین اور معلمات کو اور تمام طلبہ اور طالبات کو پورے ملک سے پنجاب سے جہاں جہاں سے آئے ہیں پیارے پیارے بیٹے بیٹیوں کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور چھوڑے چھوڑے پیارے بیٹیوں کو وہ سمجھ لیں تصور کر لیں کہ تین تین بار پیار کے ساتھ ان کے ماتے بھی چومتا ہوں السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی